اِن آیتوں میں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعَلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا ہم نے بنو اسرائیل کیلئے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دو بار فساد برپا کروگے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کروگے سبحان اللہ یہ آیتِ کریمہ میں نے پہلی آیت پڑھی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اس فساد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عذاب دیا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُ خِلَالَ الدِّيَابِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا یاد رکھنے کے لائق آیت ہے ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دی جو بڑے ہی لڑاکوں تھے پس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا کتنی بڑی بات ہے ایسے بندوں کو اللہ نے بھیجا سبحان اللہ جو گھروں میں گھس کے مارے تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے سبحان اللہ اس کے بعد پھر ہم نے ان پر ہم نے ان پر تمہیں غلب آتا کیا تمہارے دن پھیرے تمہارے دن پھیرے سمجھ رہے تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد میں تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا بنایا تمہاری میجارٹی ہوئی تمہاری میجارٹی اللہ کہتا ہے پھر اس کے بعد اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی پیدے کے لئے ہیں اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی وہ اپنے ہی لئے ہیں پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑیں صدرینی اللہ سبحانہ تعالی نے ایسے لوگوں کو بھیجا جو مار کے چہرے بگاڑ دیے کان کاٹ دیے چہرے بگاڑ دیے اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس گئے سمجھئے گا مسجدوں میں گھس کے مارے جیسے پہلی مرتبہ گھسے تھے اور جس جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کے اجاڑ کے رکھ دیے اللہ اکبر سمجھ رہے ہیں آیت نمبر سات اور آیت نمبر آٹھ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگو گے پھر دوبارہ غلطی کرو گے سبحان اللہ دوبارہ غلطی کرو گے پھر وہی رویش پر تم آؤگے تو ہم دوبارہ ویسے ہی کریں گے اللہ فرماتا ہے تم دوبارہ ویسے ہی کرنے لگو گے تو پھر ہم دوبارہ ویسے ہی کریں گے اور ہم نے منکروں کا خید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے یہ جو آیات ہیں چارویں نمبر کی آیت بھی اس میں ملا لیجے ایک دو تین چار پانچ یہ جو پانچ آیتیں ہیں یہ پانچ آیتیں کن کے تعلق سے ہیں کن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پانچ آیتوں کے اندر خبر دی ہے میں نے آیت بھی پڑھا ہے اور میں نے ترجمہ بھی آپ بھائیوں کے سامنے کیا ہے تفسیر میں ذرا دیکھ کے پڑھنا چاہتا ہوں یہ اشارہ ہے اس زلط و تباہی کی طرف جو بابل کے فرما روا بخت نصر کے ہاتھوں حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً چھے سو سال پہلے یہودیوں پر ایرو شلم میں نازل ہوئی اور اس نے بے دریق یہودیوں کو قتل کیا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنا لیا اور یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت شیعہ علیہ السلام کو قتل کیا اور حضرت عرمیہ علیہ السلام کو قید کیا اور تورات کے حکامات کی خلاف ورزی کی اور معصیات کا ارتکاب کر کے فساد پیل عرض کے مجرم بنے بعض کہتے ہیں بخت نصر کے بجائے جالوت کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر مسلط کیا معزز دوستوں یہ پہلی مرتبہ اللہ کا عذاب تھا اللہ نے اس زمانے کے مسلمانوں کو دیا تھا سمجھ رہے ہیں یہ اس زمانے کے مسلمان ہیں نبیوں کے ماننے والے مگر نبیوں کو انہوں نے ستایا نبیوں کے حکامات کی خلاف ورزی کی اور تورات جو ان کو دی گئی تھی اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی تو اللہ نے پہلی مرتبہ ان کو مزا چکایا اور اللہ کے مزا چکانے کا انداز کیا ہے اللہ غیروں کو مسلط کرتا ہے وقت کے مسلمانوں پر اور وہ انہیں مارتے ہیں گھروں میں گھس کے مارتے ہیں جب انہوں نے توبہ کی اللہ نے دوبارہ ان کو ویسے ہی حالت لوٹا دی اللہ نے غلبہ دیا عزت دی اللہ نے سب کچھ انہیں عطا فرمایا دوبارہ پھر واپس ان کی رفتار بدل گئی واپس انہوں نے گھڑبڑی جان کی تو اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ کیا گھڑبڑی انہوں نے کی زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا عیساء علیہ السلام کو قتل کرنے کے پیچھے پڑ گئے تھے اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا درپے ہو گئے تھے اور پھر اللہ نے کیا کیا اور ایک مرتبہ رومی بادشاہ ٹائٹس اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر اللہ نے مسلط کیا اور اس نے کیا کیا اور اس نے یروشلم پر حملہ کیے یہودیوں کو اس نے قیدی بنا لیا ان کے مال لوٹے مذہبی صحیفے جو ملے سمجھ رہے ہیں آپ مذہبی صحیفے کسے کہتے ہیں آسمانی کتابیں تورات کے جتنے نسخیں ملے پاؤں کے تلے روندہ بیت المقدس اور حیکل سلیمانی کو توڑ کے پاش پاش کر دیا سبحان اللہ یہ ہوتا ہے میرے بھائی اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے بھیجا اس کو ہم نے مسلط کیا ٹائٹس کو ہم نے مسلط کیا بخت نصر کو ہم نے ان غیر غیر لوگوں کو ان کے اوپر مسلط کیا ان کو مزہ چکانے کے لئے اور ایک بڑا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انا حسن تم احسن تم لئے اچھے رہو گے تو تمہارے لئے اچھا ہے اور اگر تم نے یہی روش دوبارہ اختیار کی یہی تمہاری زندگی ہوئی تو پھر ہم دوبارہ وحی کریں گے جو پہلے ہم نے کیا ہے اس کو سامنے رکھیے ان پانچ آیتوں کو سامنے رکھیے اللہ کے لئے اس ماہ مبارک کے اندر آپ سے گزارش کر رہا ہوں میں ان پانچ آیتوں کو سامنے رکھیے اور آج کے حالات پر غور کیجئے آج کے حالات پر غور کیجئے غیر مسلمین کا ہمارے اوپر تسلط ظالموں کا ہمارے اوپر تسلط مسلمانوں کو مارنا لنچنگ کرنا مسلمانوں کی پراپٹیوں پر قبضہ کرنا تھوڑا 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 جو حالات صرف ایک ملک کے نہیں ہیں ساری دنیا میں حالات یہ ہیں ساری دنیا کے حالات یہ ہیں اور اس کی وجہ اہم وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے مسلمانوں نے قرآن مجید کیا حکامات پر عمل نہیں کیا مسلمانوں کو نفرت ہے بڑی تعداد بڑی تعداد کچھ اللہ کے بندے بھی ہیں نیک بندے بھی ہیں جی زبانی نہیں عملی طور پر مزاق اڑا رہے ہیں قرآنی حکامات کا اللہ سبحانہ وتعالی نے غیروں کو مسلط کیا ہے اللہ نے غیروں کو مسلط کیا ہے اس موقع پر ہمارے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں جو مثال دیتے ہیں ریور کی مثال ہے ایک ریور ہے اور اس میں کچھ بکریہ ہیں ایک چرواہ ہے چرانے والا اور وہ چرواہ سے نہیں چرائیا جا رہا ہے اس لئے کے بکریہ ادھر ادھر بھاگ جا رہی ہیں تو اس چرواہ نے کچھ کتوں کو خریدا ہے اور وہ کتوں کا کام یہ ہے جو بکریاں ادھر ادھر چلی جاتی ہے انہیں پکڑ کے لائیں اور ریورڈ کے اندر رکھیں ہم چروہ ہم بکریاں ہیں ہم نے چھوڑا ہے سیدھا راستہ اس لئے ہم پہ کتے مسلط کیے گئے ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ ہمیں اتنا ستائیں اتنا بھوکیں ہمارے اوپر کہ واپس ہم دوبارہ ریورڈ میں آ جائیں جو ہمارا سیدھا راستہ ہے یہی مثال اہل علم حضرات نے ہمارے لئے دی ہے آج دشمن کا تسلط یہ اللہ کا عذاب یہ ہماری غلطی کی وجہ سے ہے مجھے یہ سوال کا جواب دیجئے آج مسلمانوں میں کونسی غلطی ہے جو نہیں ہے کونسی غلطی ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہے شرک نہیں ہے بدعات نہیں ہے زنا نہیں ہے ماباپ کی نافرمانی نہیں ہے چوریاں نہیں ہے جھوٹ نہیں ہے اور کاروبار میں ڈنڈی مارنا نہیں ہے وہ کونسی غلطیاں ہیں جو آج اس امت میں نہیں پائی جاتی ہیں جی غلطیاں ہیں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اسی لیے یہ عذابات ہمارے پر مسلط اور علاج یہ ہے سب سے پہلے اس کا علاج سنیے گا اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ کی جائے توبہ کی جائے استغفار کیا جائے اور بیٹھ کے سوچا جائے کہ ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے یاد رکھئے گا ایک بات کو اگر دشمن ہم سے لڑ رہا ہے تو ہم اس سے لڑ سکتے ہیں مگر اللہ نے اگر اس کو بھیجا ہے تو ہم لڑنی پائیں گے ہم لڑنی پائیں گے حقیقت ہے یہ حقیقت ہے یہ رمضان کے بابرکت مہینے میں کہہ رہا ہوں اس لیے پہلے راضی اسے کیجئے وہ آٹومیٹک ان سب کو راضی کر دے گا آٹومیٹک حالات درست ہو جائیں گے اس لیے کہ اللہ کہتا ہے حالات میں درست کرتا ہوں حالات کو درست کرنا میرا کام ہے سبحان اللہ میں سارے میرے معزز سامین سے یہ کہنا چاہوں گا اللہ کے لئے توبہ کریں استغفار کریں حالات اللہ تبارک و تعالی خود بخود بدل دے گا بنی اسرائیل کے اندر یہ پانچ آیتوں میں یہ پیغام بڑے اچھے انداز میں بڑے اچھے انداز میں الحمدللہ ہمیں دیا گیا ہے